دسپلن کی کمی ہے شخصی سیاست تو یہاں بھی نظر آتی ہے امران خان صاحب ہے تو تحریک انصاف ہے وہی بات نون لیگ میں بھی ہے یہی بات زرداری صاحب آپ دیکھنے پیپلز پارٹی میں سٹرونگ نظر آتے ہیں بلاول صاحب ان کے ڈیسیزنز ہیں مولان صاحب کی پارٹی جے ایو آئیف ہے اے این پی میں آپ کو ولی خاندان تو یہ بڑی پارٹیز میں یہ ہے تو کیا امران خان صاحب کی سنتے نہیں ہے دسپلن نہیں ہے کہ آج جناب رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کہ انہی کے لوگوں نے دوسروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اچھا امیر عباس یہ بتائیں کہ اب اگر ہم خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی لیکشن کی بات کریں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شکست کی وجہ صرف مہنگائی نہیں اندر کے اختلافات تھے یعنی کوئی دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے ایم این اے ہے ایم پی ہے وزراہ ہے اپنے ایک تو لوگوں کو سامنے لے آئے اور جس کے خراب امران خان صاحب نکلے تھے مورسی سیاست نہ صرف یہ ہوا بلکہ ایسے ہے کہ ٹکٹ کسی کو ملا ہے آزاد امید بار تحریک انصاف کا خود ہی کھڑا ہو گیا اور وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ووٹس تو یہ کیا وجہ ہے ڈسپلن کی کمی ہے شخصی سیاست تو یہاں بھی نظر آتی یہ امران خان صاحب ہے تو تحریک انصاف ہے وہی بات نون لیگ میں بھی ہے یہی بات زرداری صاحب آپ دیکھنے پیپلز پارٹی میں سٹرونگ نظر آتے ہیں بلاول صاحب ان کے ڈیسیزنز ہیں موران صاحب کی پارٹی جے ایوائیف ہے اے این پی میں آپ کو ولی خاندان تو یہ بڑی پارٹیز میں یہ ہے تو کیا امران خان صاحب کی سنتے نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے کیا آج جناب رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کہ انہی کے لوگوں نے دوسروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اسامہ یہ ایک بہت سوچی سمجھی چال ہے تحریک انصاف کی اور میڈیا اس چال میں بھنس رہا ہے چال یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اتنا بڑا اپسٹ ہوا ہے وہاں جاں ان کی سوہ آٹھ سال سے حکومت ہے تو میڈیا کہیں یہ سوال نہ اٹھانا شروع کر دے کہ عوام قوم عمران خان کے ووٹر سپورٹر سمپتائزر عمران خان کی گورننٹ سے فرسٹیٹ ہو رہے ہیں میڈیا اس نکتے کی طرف نہ جانا چاہے اس لیے انہوں نے یہ سارا دھارہ موڑ دیا ہے کہ یہ اندرونی اختلافات ہیں اچھا بھائی اگر اندرونی اختلافات یہاں تھے تو یہ جو چودہ میں سے بارہ زمنی الیکشن ہارے ہو آپ اس میں کیون سے اختلافات تھے یہ جو کنٹونمنٹ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر آپ لاہور میں پٹ گئے ملتان میں پٹ گئے راولپنڈی میں پٹ گئے سندھ میں پٹ گئے ادھر پنجاب میں خیبر پکتونخواہ میں اس میں کون سے اختلافات تھے یہ میڈیا کو بڑے کمال طریقے سے دیا ہے اور سارا میڈیا اس پر لگاوا ہے کہ یہ دروری اختلافات تھے پی ٹی آئی پی ٹی کے خلاف لڑی تھی اصل چیز سے سرف نظر کر دو کیونکہ وہ ہے اصل جو عمران خان صاحب کا جہاں پر فیلئر ہے مگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو جیتے ہیں امیر باس دیکھیں اسامہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ان دونوں کے ڈائنیمکس مختلف ہیں اور وہاں ایک مزاج ہے کہ جو گورنمنٹ جو پاور میں ہے جو بھی پارٹی اسی کو ووٹ ملتا ہے ان کی وجہ یہ کہ وہ مجبور ہے بچارے وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یعنی آپ کا ایک جو منسٹر فار کشمیر افیر ہے وہ تو ایک وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بٹن جا کے بن کے بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ وہاں کا چیف سیکٹی اور وہاں کی آئی جی کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے وہاں کی براک ریسی وہاں کی حکومت کو فنڈ سے جاتے ہیں تو وہ تو بچارے پیسے میں لوگ ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے مائی باپ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ٹکر لینے گے ان کے خلاف چلیں گے یہ تو ہمارا ناتکہ بن کر دیں گے یہ بات کی براہ مجبوری کو وٹ دیتے ہیں لیکن یہ تو ہوا ہے اقربہ پروری نظر آئی ہے جس طرح ٹکٹ بانٹے گئے ہیں رشتدار تو وہاں نظر آ رہے ہیں دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک ایک جگہ پر دو دو لوگ تو کھڑے دے کہیں آزاد میند بار وہ کہا جا رہی تحریک انصاف کا ہی تھا ٹکٹ بھی کہیں ملی اگرچہ ہر وقت میں تو یہ نہیں ہوا ہوگا آپ کی بات وہ بات درست ہے لیکن یہ تو رشتداروں کو ٹکٹ تو ملے ہیں بٹ اسامہ یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی ایک کو ٹکٹ دیا دوسرا ناراض ہو کے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملا میں آزاد لنوں گا کیا یہ چیلنج صرف طریقہ انصاف کے لیے ہوتا ہے یہ چیلنج تو ہر جماعت کے لیے ہے جو دو آزار اٹھارہ میں نون لیگ نے جن کو ٹکٹ دیا تھا اور جو لینا چاہتے تھے جن کو نہیں ملا انہوں نے کیا کیا انہوں نے الیکشن سے دسبردار ہو گئے نہیں یا تو کسی اور جماعت کا لے لیا یا آزاد لڑ لیا تو یہ سیناریو تو ہر پارٹی کا ہے یہ کس کو باغل بنا رہی ہے طریقہ انصاف یہ لوگوں کے موں پہ کیا یہ اپنی نالائکیوں کا اور اس کا سارا ملبا جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک پورٹلی میں ڈال کے لوگوں کا ذین اس طرف کر دیا ہے کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے یہ تو ہم اس وجہ سے ہار گئے ہیں ایک اور بات جو سامنے آری نظریل غاری صاحب کہ عمران خان صاحب کریڈ لے رہے ہیں کہ جی چہتر سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ با اختیار بلدیاتی نظام ہم لے کر آئے ہیں اس کا کریڈٹ تو دیا جائے کہ تحصیل کی سطح پر لوگ ڈریکٹ الیکٹ ہوں گے وہ پارٹی کے محتاج نہیں ہیں آزاد لڑ کر آ سکتے ہیں اس سے نئی لیڈیشپ ملے گی اب سندھ میں یہ اتراز ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف سب اس میں نون لیگ بھی ہے کہ وہاں پر دیکھیں ایسا نظام نہیں آرہا تو عمران خان کہہ رہے ہیں چلو ہم ہارے لیکن ہم نے نظام دیکھیں کہ ایسا زبردستی ہے جہاں ہماری بدترین جو اپوزیشن تھی وہ بھی جیت کر آ سکتی ہے اور بے اختیار ہے وہ اور ہم اس کو فنڈز بھی دیں گے تو پھر دکانیں کیوں کھل گئی ہیں ابھی الیکشن ہوئے ہیں ابھی دکانیں کھل گئی ہیں آزادوں کو جو ہے وہ ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں کروکی ہوتی ہے اس کے اندر پھنسانے کے لیے جو ہے اب آزاد امیدواروں کے لیے دکانیں کیوں کھل گئی ہیں کاروبار کیوں کھل گیا ہے وہاں پر ان کو آفرز کیوں ہو رہی ہیں کون کیوں پیسوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیوں ان کے ساتھ ڈیل کی بات ہو رہی ہے کیوں ان کو جاپس کی آفر ہو رہی ہے کیوں اس طرح سے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ جناب آ جائیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے یعنی یہ انہوں نے اس لیے آزاد الیکشن کرواہ تھے کہ آزادوں میں اس بارے جیتے ہیں کہ کتنے دن ہی آزاد حیثیت میں رکھتے ہیں یا ان کو کیا فنڈز دیتے ہیں انہوں نے تو وعدہ کیا تھا ایک دن پہلے انتخابی مہم کے تو یہ علم تھی کہ ایک دن پہلے وزیراعہ نے کہا کہ ہم پورٹی پرسنٹ پروینشل بجٹ کو ہم ڈیوالو کریں گے اور نیچے لے جائیں گے اب یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ اس کو کیسے لے جاتے ہیں کیسے یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے پورٹی پرسنٹ وہ مولنا فضل الرحمان کے اور دیگر جیتنے والوں کے آزاد جیتنے والوں کے حوالے کرتے ہیں میں امیر عباد صاحب کی اس بات کو انڈورز کرتا ہوں اور شندت سے کرتا ہوں کہ اس کا رخ موڑ دیا گیا ان کی بدترین شکست ان کی بیانیا شکست کھا گیا ان کی تبدیلی شکست کھا گئی ان کا سنامی شکست کھا گیا ان کا ویجن شکست کھا گیا ان کی اپروش شکست کھا گئی ان کی جتنی بھی 22, 23, 24 سال کی جتنی انہوں نے جو مہم کی تھی جو واضح کیے تھے جو انصاف 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 کی رٹ لگائی تھی جس طرح سے چیخ و پکار مچائی تھی وہ ٹوٹل فیلور ہوا ہے ایبسلوٹلی کلیپس ہو گیا ہے اور اس نے ملک کو خطرناک حالات میں داو دیا ہے اب جس طرح ہاتھ بنائی جاریے ہیں تعمیلیں بھی جاریے ہیں لیکن اصلاح خیقت یہ ہے کہ اپنی کارکردگی کی بداخل سے ناکام یہ ہارے ہیں یہ بات ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی